مطروں دلی کے مکہ منتری عربند کے جریوال جی جنہیں دلی کی سردی میں جانچ کی آنچ سے پسینے آتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں اب پرستیتی میں ایک نیا آیام جڑ رہا ہے اب تو جانچ بھی آنچ کے گھیرے میں آ رہی ہے ارثات یہ جو تتھا کتھت محلہ کلینک تھی اس کے اندر انہوں نے جانچ کی ویوستہ کی تھی یعنی پیتھولوجکل ٹیسٹنگ کی اب جو ویجیلنس کی ریپورٹس آئی ہیں اور جو ویبھاگی یہ فائنڈنگز ہیں اس کے آدھار کے اوپر وہ جانچیں بھی اب پوری طریقے سے آنچ کے گھیرے میں آ گئی ہیں اس پرکار کے فیکٹس سامنے آئے ہیں کہ جو ان کی تتھا کتھت محلہ کلینک تھی سرپرثم تو ہم کہنا چاہیں گے کہ سوتانترتہ کے امرت کال میں آنے کے بعد بھی دیش کی راشتری رازدھانی میں سپر اسپیشیلٹی کا کوئی انسٹیچوٹ یا ایسی کوئی ویوستہ یا ایسی کوئی لیب بنانے کے بجائے محلہ کلینک تک ہی سوچ سیمیت تھی جو پچھتر ورش پور بھی تھی پرنتو اس میں بھی کیا ہوا میڈیا میں بھی ایسی ریپورٹس ہیں کئی سویم سے بھی سنگٹھنوں نے بھی اس وشاہ کا اوپر دھیانہ کرشت کیا تھا اور جانچ میں بھی آیا کہ ایک دن میں پانسو پانسو پیشنٹ دیکھے گئے ہیں ادھکتہم سنگھیا پانسو تیتیس ہے جبکہ جو آپچارک سمیہ ہے محلہ کلینک کا وہ سبھرے نو بجے سے ایک بجے تک ہے اب آپ ایمیجن کریے کہ نو بجے سے ایک بجے تک چار گھنٹے میں کتنے منٹ ہوئے دو سو چالیس اور اگر دو سو چالیس منٹ میں کسی نے پانسو تیتیس پیشنٹ دیکھ لیے اس کا مطلب آدھے منٹ میں ایک پیشنٹ دیکھ لیا جس میں ایک پیشنٹ کا آنا جانا ڈاکٹر کا اس کی بات سننا ایسیسمنٹ کرنا جاج کا پرچہ لکھنا مہودے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تیوہارو کے دنوں میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے نا تو آپ جاتے تو مندر میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے اتنے سیکنڈز میں تو ویکتی اس دھکا مکی میں درشن بھی نہیں کر پاتا ہے جتے میں آپ کے ڈاکٹر نے اس کے درشن کر کے روک کو سمجھ کر روک کا ندان سمادان سب لکھ دیا یہ ہے امانداری کا نیا کردار اور تیکنیکلی میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ وہ سرکار ہے نا جس نے کہا تھا کہ ہم سی سی ٹی وی کا پورا جال بچھا دیں گے ڈلی میں تو محلہ کلینکس میں سی سی ٹی وی ہیں کی نہیں اور اگر ہیں تو ان محلہ کلینکس میں اس ڈیٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائیے گی پانسو تیتیس لوگ کہاں لائن لگائے ہوئے تھے کیونکہ محلہ کلینکس تو چھوٹی چھوٹی سپیسز میں ہے نا تو پانسو تیتیس لوگ اگر آئے تو سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہونا چاہیے نا بس یہی سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جانچ کی آنچ سے گھبرا رہے ہیں اور اس میں جو پروسیڈنگس میں بات آئی ہے میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نیسیسری ڈسیپلی پروسیڈنگس می بھی انیشیٹی اگینس پروژیکٹ ڈیریکٹر OLS آؤٹسوارس لیب سرویسز مہاتپون بات یہ ہے کہ یہ سرکاری ایجنسی نہیں کر رہی ہے یہ سب آؤٹسوارس ہے یعنی پرائیویٹ ایجنسیز کو جانچ دے رکھی ہے اور اگر آئیویٹ ایجنسیز برانچ فور نون کمپلائنس of the directions of the honorable LG which could have led to the loss of exchequer یعنی اب یہ سندے ہے کہ وہاں وہ مریجی نہیں تھے جن کے نام کے اوپر billing raise کر کے testing کرا دی گئی a detailed vigilance inquiry میں بھی conducted to bring out the quantum of loss of the exchequer to the collusion of the director and support staff with the private agencies اب جو اوپ راجیپال مہودے نے یہ لکھا ہے اور یہ public domain میں ہے میڈیا میں اس کے بندو کرمانگ 33 پہ دیکھیں تو لکھا ہوا tens of thousands of tests were recommended prima facie to the ghost patient یعنی جن کا استعتبہ ہی نہیں تھا یہی انتر ہے ہمارے پردھان منتری نریندر مودی جی کے دوارہ ہر تیج digitally transfer ہوتی ہے اسی لیے یہ لوگ آدھار کا بھی ویروت کرتے تھے کیونکہ یہ دیوکتی کا آدھار کارڈ ہے اور digitally اس کے account میں transfer ہو رہا ہے تو اس میں کسی بھی پرکار کا جھول ہونے کی سمبھاونا نہیں ہے پر یہاں پر پھر امپریکل data proving entry of the fake mobile numbers blank mobile numbers of the fictitious patients fake attendance of the doctors and fictitious data of the patient established with widespread corruption manipulation of the documents forgery of the record with the sole intention to loot the government tax checker and extend it under the benefit of the private parties operating at hospitals of the daily government یعنی آپ یہ بہت صاف ہو گیا کہ پہلے آپ نے محلہ clinic بنائی پھر اس میں جانچ پہلے معمولی جانچ ہوتی تھی پھر بڑی جانچ کی ویوستہ کی پھر وہ سب outsource کر دی یعنی کچھ کچھ ویسا ہی جیسا شراب گھوٹالے میں ہوا تھا قدم قدم رفتہ رفتہ بڑھاتے ہوئے اور تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پچھنا کے دھیان سے لے کر اور چناؤ پرچار تک سمست ناٹ کی تا کے مدھے کٹر امانداری کا کردار پوری طریقے سے تار تار ہو گیا ہے اب ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آج وہ کہنے کا پریاس کر رہے ہیں ابھی انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا سی بی آئی سے سوال پوچھ رہے ہیں بابالی اب سوالی بن گئے جنہوں نے راجنیت کی شروعات ہی اب یہ میں بابالی شبد ایسے نہیں کہہ رہا ہوں یہ بتائیے آپ سب نے دیکھا تھا نا کہ سیڑھی لگا کر تار کاٹ رہے تھے یہ نیتہ کا کردار ہے 26 جنوری کے دن دھرنا کر رہے تھے یہ ذمہ دار راجنیت کی وقت کا کردار ہے اس لیے میں نے کہا اور یاد کریے 2014 کے سمیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریالے کے اوپر آکے پتھراؤ کیا تھا جس میں ان کی سروچ سمیتی کے سدس تھے جیسے ہمارے پارلیمٹری بورڈ اس لیے میں نے کہا اب بوالی اب سوالی بن گئے اور سوال کس سے پوچھ رہے جہا چ ایجنسی سے مطلب اسے شبدشا نہ لیا جائے ویسے تو ساری جنتہ اس بھاو کو سمجھتی ہے ہندی میں ایک کہاوت ہوتی نا کہ اُلٹا چور کوتوال کو ڈاٹے آج اسی کردار کو وہ دکھانے کا پریاس کر رہے ہیں اور جہاں تک ٹیکنیکلٹی کی بات ہے تو اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے تو وہ نیالے سے جا کر سمجھان رابط کر سکتے تھے مگر یہاں ٹیکنیکل نہیں مورل ایشو ہے یہاں نیائک وشہ نہیں یہ سوتہ پرمانیت کرتا ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ اس جانچ کی آنچ سے بچ نہیں سکتے کیونکہ کہ اروندن نے باقاعدہ بیان دیا ہوا ہے اپروور بن کے کہ ان کی اپستیتی میں اتنے پتیشت سے اتنے پتیشت بڑھا کر شراب گھوٹا لے میں کمیشن کی بات ہوئی اور اس کے اس پرکار کے وطرن کی بات ہوئی انہیں یہ بات پتہ ہے اس لیے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کی گلتی کی سکہ روکتی ہے جانچ ایجنسی کے سامنے انیک بہانے بنا کر انپستی رکھنا پرکارانتر سے ان کی اپنی گلتی یا بھرستہ چار کی سوئی کا روکتی ہے اور پناہ یہ ایک وچتر بھرستہ چار کا معاملہ ہے جس میں جانچ شروع ہوتے ہی پالیسی بڑھا کر لی گئی تھی اور پالیسی بڑھا کرنے کے بعد اس کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے میڈیا میں آپ نے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ان کے اوپر کیا کاروائی ہوگی یہ جانچ ایجنسی کی ریپورٹ کے نسار نیائلے تیہ کرے گا پرندو ہر حال میں رہیں گے یہ شبد بولنے کا عارض ہوتا ہے کہ مطلب آپ کہیں پر بھی رہیں گے یعنی اگر قانونی کاروائی بھی ہو گئی یدی کسی کارن وش ویا پریسطی اتپن ہو گئی کہ آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ نا پڑا تو آپ وہاں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ شاسند کریں گے مطلب مجھے جب یہ جیل جانے کا وشہ آتا ہے تو بہت عاروپ لگا جاتے ہمارے اوپر اور شری لالو پساد یادو جی تو 1997 میں جیل چلے گئے تھے تب تو بھاجپا کی سرکار کبھی نہیں آئی تھی اور موڈی جی اس سمئے تک بھاجپا کے شاید راشتی مہاسچی بھی تھے اور رمیش شاہ جی کا شاید بہت نام بھی نہیں سنا ہوگا اس جمانے میں آروپ لگاتے 2014 کے بعد پر مجھے یاد آتا ہے اس میں پترکار نے پوچھا تھا آپ جا کے چیک کریے گا لالو جی سے کہ آپ اب کیسے شاسن چلائیں گے تو کہتے ہیں جلویس چلائیں گے تو مطلب کیا جیل سے جلویس جلویس چل رہا تھا ویسے چلتا رہے مگر آج تو لگ رہا ہے جو عام آدنی پارٹی کے نئے کردار میں تو یہ واقعی کہنے ہم جلویس چلائیں گے اس لیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ارون کیجریوال جی کو اس جانچ دوا کی جانچ محل کلینک کے گھوٹالے کے اوپر جواب دینا چاہیے اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ ایجنسی کے پاس جانے سے اس لیے ڈر رہے ہیں کہ تری الفت میں ہوں بیٹھا اتنے راز چھپائے کہ اگر نظر ملے تو قدم ڈگمگائے تو انہیں پتا ہے کہ جیسے ہی سوالوں سے نظر ملے گی تو قدم ڈگمگا جائیں گے پرنتو ایک بات بہت سپشٹ ہو گئی ہے کہ بھارت کی ویوستہ نیائے ویوستہ اور مطلب نیتک راجنیتک اور سمویدانی تینوں پکشوں کے اوپر نئی راجنیت کا کردار تار تار ہو گیا ابھی انہوں نے حال میں جہاں چناؤ پرچار کیا ہے تو جپتی کا ریکارڈ بنایا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جتنی جمانتیں جپت کروائی ہیں انہوں نے پچھلے ابھی ان تین چناؤوں میں تو مجھے لگتا ہے کہ صرف جیسے کہتا ہے تینکے کی اوٹ میں پہاڑ چھپانے کا پریاس کرنا اس کا راجنیت سے کوئی مطلب نہیں ہے ہاں ان کو ایسا لگتا ہوگا پرنت میں بہت سپشٹ کرنا چاہتا ہوں کسی بھی چیز کی جانج کا جواب دینے کا چناؤ پچار سے کیا سمبند ہے اور یہ لوگ تو جن پہ آروپ لگاتے تھے آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں مطلب سونیا گاندی جی اور راہل گاندی جی وہ تو جا کے پھر بھی اپنا جواب دے آئے تھے یہ کیجری وال جی نئے راجنیت کے نئے کردار نئی نبیلی آج جب آبیلی پارٹی کے المبر دار ان سے بھی بڑے ہو گئے ہیں تو مطلب یہ تتھا کتیت انڈی گٹ بندن میں یہ ہے کہ میں تم سے بڑا ارے انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ایڈی گھر دو یہ آپ عدبھت اور عویس مرنی آپ کو یہ درش دکھائی پڑے گا اگر کانونی طریقے سے غلط ہے تو کانون کا سہارا لینا اور اور کوئی بولے تو بولے یہ تو وہ پارٹی ہے جو کہتی تھی آروب لگتے استیفہ دی 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 چاہیے جانچ تو باد میں ہونی چاہیے وہ آج کہتی ہے جانچ ایجنسی کے سامنے بھی نہیں جانا چاہیے اچھے بتائیے یہ مجھے چاہیے جن لوگپال والی بھی ایک توپی تھی نا وہ اب توپی کہاں ہے اچھا چھوڑیے اپنی پارٹی میں بھی ایک لوگپال نکھ کیا تھا اسی کے پاس جانچ کی ریپورٹ وہ بھی ختم کر دیا ایڈ میرے رام داز تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کتنے بھی روپ بدل نے مگر ان کا واسوک چہرہ اب جنتہ کے سامنے دیکھئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ستر کے ستر ویدھان سباؤں میں جا کے تب اپنا گوشنا پتر بنائیں گے یہ بنوائے انہوں نے کہا تھا کہ جب تک کسی چھتر کی اسی پرتشت مہلائیں اوکے نہیں کر دیں گی تب تک سر آپ کا ٹھیکہ نہیں کھلے گا دکھائیں کتوں سے اوکے کروائے تھے ان کے کسی کارکرم کی کیا نیتکتہ ہے اور کیا پرامانکتہ ہے دیکھئے میں کہنا چاہتا ہوں اسی کارن سے آج پورے دیش میں سبھی راج نیتک ورک کے اوپر جو ایک سندھے اتپن ہوتا ہے کہ کہتے کچھ کرتے کچھ کرتے 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 ہم سری نریندر موڈی جی کے نیتورت میں وہ کرتے کرتے ہم کرتے پرامانکتہ دیتے یعنی جو کہتے وہ کرتے اور آچرن کرتے وہ جو کہتے وہ بلکل نہیں کرتے آچرن پلٹ کے دکھاتے وہ تو میں بتا دیا وہ جیلویس کام کرنے کوشش کر رہے ہیں مگر میں کے ہاتھ میں سوال پوچھا گیا اور جواب پارٹی دے رہی ہے یعنی صاحب صاحب انہیں کہنا چاہیے کہ کجری وال جی پارٹی سے بڑھے ہیں دیکھئے واسفقتہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کتنا بھی سندر کارے ہو رہا ہو اس میں وگن ڈال کر ہی سنتوش اتپن کرنا چاہتے ہیں تو یہ پکش والے جو صدا سرودہ سے بھا شری رام مندر کے ویرود میں رہے تھے یہ انتیم چرن میں بھی وگن ڈال کر وگن سنتوش بننا چاہتے ہیں پرنتو اب دیش کی جنتہ ایسے کسی وگن سنتوش کے ساتھ نہیں ہے ہم کسی کے پرتی کوئی دربھاو نہیں رکھتے ہمارے یہ کہا گیا ہے نہ کسی سے ویر ہے نہ کسی سے وشمتہ ہے مگر ان کے من میں وشمتہ ہے اور اس پرکار کے آپت تی جنک دربھاگ پون بیان دے رہے پرن تو مجھے لگتا ہے اس دیش کی جنتہ بھی یہ سمجھتی ہے جو میرا بھائی جی کو تلسی دار جی نے لکھ جا تھا یعنی رام اور سیتہ جس کو پریا نہ ہو جا کے پریا رام رام وید تجی تا ہی کوٹی بیری سم ید پی پرم سن ہی اس میں کچھ نیا ہے کیا یہ تو سنتے سنتے ہم لوگ بچپن سے کیو شورا وستہ کیو شورا وستہ سے یو وستہ پار کر کے پر وستہ کی دہلیج پہ آ گئے وہی پرانا بہانہ وہی پرانا ترانہ وہی پرانا افسانہ جو حقیقت نہیں بن پایا ہے تو یہ لوگ جو لگاتار بول رہے ہیں اور اس کے بعد جب یہ اسفل بھی ہو رہے ہیں تو میں اس کے لئے بھی وہ پنگتی بتا دیتا ہوں جو میں پارلیمنٹ نے بولی تھی یہ رام مندر کے ویرود کی اور مسلم تشتی کرن کی ناؤ پر سوار ہو کر جو منجل پانے کی کوشش میں ہیں تو ان کے لئے کہنا چاہتا ہوں کہ کشتی بھی نہیں بدلی اور دریا بھی نہیں بدلا کشتی بھی نہیں بدلی دریا بھی نہیں بدلا پر ان ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا ہے شوق سفر ایسا ایک عمر ہوئی ہم نے منزل بھی نہیں پائی رستہ بھی نہیں بدلا تنیوال تنیوال تنیوال